سابق وزیراعظم نواز شریف علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں جبکہ حکومت نے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے شوٹی بونڈز کی شرط رکھتی ہے کیا نواز شریف باہر جا سکیں گے اس پر جانتے ہیں ارکین پارلیمنٹ کی رائے انسانی بنیادوں کی کوئی لیمٹس ہوتی ہیں اور انسانی ہمدردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ریلیکس کر دیں اگر ایک جگہ ریلیکس کر کے دوسرے کا ٹائٹ کر دیں گے تو انسانی ہمدردی تو ختم ہوگی تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ ای سی ایل جو ہے اس کو ان کو نکالنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ای سی ایل لا استعمال کر رہے ہیں اس میں بانڈ کی گنجائش نہیں ہے میں لکھ کے دیتا ہوں میرے تجربے کے مطابق کہ یہ چیز کوٹ میں ٹھہر نہیں سکے گی تو بہتر ہے کہ یہ کرسی خودی دینے اور ان کو جانے دیں صرف رکھنے ڈال رہی ہے دیر کرنا چاہتی ہے اور ایک شخص کی صحت جو ہے اس پر اپنی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ تو بالکل کھلوار کر رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی جان کے ساتھ صاف سائر نظر آ رہا ہے کہ اگر حکومت نے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے مخلص ہوتی تو جمعہ والے دن اپلیکیشن آئی تھی اور آج جمعہ ہو گیا ہے تو یہ تقریباً سات دن نو دن ہو گئے ہیں تو یہ تو سیاسی انتقام میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی جان سے کھیر رہے ہیں اس میں سیاست ہے جو انہوں نے بہت ساری دھاڑے ماری تھی عوام کے سامنے وہ ایک ایک کر کے ساری ختم ہو گئیں کوئی بھی چیز میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اب وہ ٹی وی نکال دیں گے ایسی نکال دیں گے نہیں چھوڑیں گے مار دوں گا تو وہ باتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اب آخری آخری ہے کہ ہم بانڈ لیں گے اور آپ دیکھئے گا سپریم کورٹ انشاءاللہ ریلیف دے گی نواز شریف کو اور کسی کی جان سے نہیں کھیلنا چاہیے چاہے نواز شریف ہوئے اصف زرداری یہ جو اتنے جو کرپشن کا نعرہ پی ٹی آئی نے لگایا ہے تو اس میں تو یقینی ایک بات تو یقیناً یہی ہے کہ انہوں نے عوام کا پیسہ لے کے اب یہ باہر بھاگنا چاہ رہے ہیں تو اتنے اگر ان کے کارکون اتنے ہی ان کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تو ان سب کو چاہیے کہ وہ ان کے اشورٹی بانڈ ایک پیپر ہے سو روپے کا سٹیم پیپر ہے وہ نہیں بھر سکتے تو وہ اور اپنے قائد کیلئے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں اسیمبلی میں بیٹھ کے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن وہ اس سے گریس کرے تو اس سے تو یقین اس بات کا ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ انہوں نے واپس نہیں آنا اس سے پہلے آپ کے سامنے لیا کر جتوئی کے نام ایسیل سے نکالا گیا ایسی کوئی پریسیڈنٹ ملتی نہیں ہے ہمارے پاس کسی سے پہلے کسی حکومت نے اور نہ ہی حکومت کے ڈومین میں ہیں کہ وہ بانڈز لیتی پھرے تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک طرف تو یہ کہنا کہ جی انسانی بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ایسی ڈرٹی پولیٹکس کرنا کہ کسی کو جو ہے اس کے صحت کے اوپر بارگیننگ پلانا یا اس کو ایک طریقے سے بلیک میل کرنا کہ اتنے پیسے دیں گے تو صحت کے لیے آپ کو علاؤ کریں گے تو یہ عدالتیں لگا کہ حکومت نے خود لگ دی ہے عدالتوں کا کام عدالتیں کر رہی ہیں تو حکومت کا کام تو نہیں ہے کہ وہ خود سے فیصلے مسلط کریں یہ اتھارٹی ایسی ایل سے نام ہٹائیں یا نہ ہٹائیں یہ ان کا اختیار ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بانڈز کے اتنی بڑی شرطیں رکھیں تو یہ مشروط جو کنڈیشنل فیصلے لے کر آ رہے ہیں اس سے حکومت ثابت کری کہ حکومت خود بہت ہی ریونچ فل ایک انتقامی کاروائی کے ایک کیفیت سے باہر نہیں نکل رہی یہی بات تو ہو رہی ہے انواز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ اس یہ وقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ شورٹی مانگے یا تاوان مانگیا جائے اور یہ جب کورٹ نے ان کو پرمیشن دے دی ہے باہر علاج کروانی کے تو گورنمنٹ کس قانون کے تحت ان کو روکا جا رہا ہے اور کس طرقے سے یہ تاوان مانگ رہی ہے یہ تو ایک جیسے کوئی کنم بھوتا ہے اور پھر جو کنم پر ہے وہ اس طرح کے پیسے مانگے پر جب تک چھوڑیں گے نہیں آپ تک جب تک آپ پیسے نہیں دھاؤ گے یا پھر اس کی آپ کو ان کو آپ کی جا ہاتھ کو ٹوٹا ہوا ہاتھ ملے گا یا ان کو آپ کے خوپڑی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی تو یہ اس طرح کے ایک دھمکی ہے کیونکہ ان کی کنڈیشن اتنی نغا شریف صاحب کی بہت کنڈیشن بہت خراب ہے آج ہی میں میڈیا صبح میں دیکھ رہے تھے بڑے نیوز آ رہے تھے کہ ان کی حال تو بہت سیریس ہے جھوٹی حکومت جو ہے وہ دیدادہ دیر لاسٹ نہیں کرتی کوٹ نے اجازت دے دی ہے ہم کوٹ سے پھر رجوع کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب کوٹ نے اجازت دے دی ہے کہ جہاں مرضی علاج کرائیں تو بنتا نہیں ہے پی ٹی آئے کا کہ وہ ای سی ال سے نام ریموو نہ کریں جب ذلفی بخاری صاحب جو ہے جن کا ای سی ال پر نام تھا اس کے لیے پرائی منسٹر صاحب دو گھنٹے ویٹ کر کے ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ای سی ال سے جو ہے لسٹ سے ریموو ہو جاتا ہے دو گھنٹے میں نام تو ایک بیمار شخص جو زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے ای سی ال کی لسٹ سے ریموو کیوں نہیں ہو رہا نام تو اسی لیے یہ دو دو پاکستان ہے ایک تو پی ٹی آئی کا پاکستان اور ایک ہم غریبوں کا پاکستان ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ نواز شریف کی صحت پر حکومت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے جبکہ حکومتی عرقین کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صرف علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں تو انہیں شورٹی بونڈ جمع کرانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیمرامن مجاہد خان کے ساتھ ماریا راج پود ڈی بی ٹی وی اسلام آباد